اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلاو ایڈیون ہمارا لیکچر ہے وہ ایڈریسنگ موڈز کے مطلق ہے ایڈریسنگ موڈز اسمبلی لینگویج میں کون کون سے ہیں کس طرح سے ہم ایڈریسنگ کر سکتے ہیں ایڈریسنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے میموری میں سے کوئی ڈیٹا اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایڈریس اس کا کس کس طرح سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے کسی آپ کا کسی بھی کالونی میں گر ہے تو آپ اس کا ایڈریس کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کسی کو ٹھیک ہے ملٹی پل اس کے ویڈ ہو سکتے ہیں وہاں جانے کے ٹھیک ہے تو اسی طرح اسمبلی لینگویج میں جب آپ نے ایڈریسنگ کرنی ہے تو اس کے ملٹیپل موڈز ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم آج دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں کچھ اس کا حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا باقی انشاءاللہ اس لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں گے ہیں اس سے پہلے کچھ کنسپٹس ہیں جو آپ کو کمپلیٹ کر لینے چاہیے کچھ ان کے مطلق کنسپٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سکپ کروا دیئے تھے تاکہ آپ کنسیوز نہ ہوں تو اب بہتر ٹائم ہے کہ آپ ان کو کور کر لیں کچھ تو کنسپٹس ریجسٹر کے بارے میں جیسے کہ میں آپ کو بتا ہوں جنرل پرپس ریجسٹری میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھایا تھے اے ایکس بی ایکس 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 ان ڈی ایکس ہر ایک میں یہ جو چار جسٹر ہیں ان میں ہر ایک میں ایٹ ایٹ بیٹ کے پیلز ہیں ٹھیک ہے پھر ان کو ملا آکے ہمارے پاس سکسٹین بیٹ ریجسٹر یہ بنتے ہیں جیسے اے ایکس ہے اے ایکس میں اے ایچ اور اے ایل جو ہیں یہ دونوں ایٹ ایٹ بیٹ ریجسٹر ہیں یہ دونوں مل کے اے ایکس بنتے ہیں ٹوٹل سکسٹین بیٹ ریجسٹر دا سیم گوز فار بی ایکس سی ایکس ان ڈی ایکس تو ان کو مکہتے ہیں جنرل پرپس ریجسٹر ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے یوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کاؤنٹر کے لئے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ index registers کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں base registers کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں اور ہم انہیں simple arithmetic calculations میں بھی use کر سکتے ہیں next نمارے پاس آتے ہیں index registers SI and DI SI کو ان کو ہم index register کہتے ہیں source index and destination index SI سے source index and DI سے destination index یہ کیونکہ intel کارکیٹیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس flexible ہے اس کا مطلب flexible کا یہ ہے SI اور DI کو ہم ax اور bx cx dx جو ہیں ان کی جگہ پہ بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے simple arithmetic operations میں بھی use کر سکتے ہیں ان کو source index اور destination source destination کا نام اس لئے دیا جاتا ہے کہ string functionality میں string کی کچھ functionality ہے string کی calculation اس میں SI اور DI specific registers ہیں جو as a source اور destination ہمارے پاس use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں source index ویسے یہ آپ کے پاس جنرل پرپرس ریجسٹر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس طرح ax bx cx اور dx میں ہمارے پاس pairs ہوتے ہیں 88 bit registers کے SI اور DI کو ہم دو 8 bit registers کے pair میں divide نہیں کر سکتے ہیں یہ 16 bit کا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم as a 16 bit register ہی use کر سکتے ہیں next one ہے آپ کا instruction pointer instruction pointer register جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس address ہوتا ہے next instruction کا جو cpu نے execute کرنی ہوتی ہے next دو registers ہیں آپ کے پاس sp and bp sp ہے stack pointer and bp ہے آپ کا base pointer pointer جو sp register ہے وہ آپ کا stack کے اندر use ہوتا ہے stack آپ نے data structure میں پڑا ہوگا stack کیا ہوتا ہے لیکن system stack بھی ہوتا ہے جس میں آپ کی instructions ہیں وہ proper وہاں پر پڑھی ہوتی ہیں execute ہونے کے لیے stack pointer آپ کا وہاں پر use ہوتا base pointer pointer بھی system stack میں ہی use ہوتا ہے جب ہم system stack کو پڑھیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو basically جو یہ اس کو base pointer co base register میں آتا ہے next of course flag register flag register میں پڑی تھی bits ہوتی ہیں multiple bits ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں وہ میں اس سکسٹین bit numbers are added and answer can be 17 bits اب 16 bit numbers ہیں ٹھیک ہے 16 bit کے اس میں جو ہے register میں اس میں save ہو سکتے ہیں لیکن answer آپ کا کیا 17 bits تو 1 bit جو ہے وہ بچ جائے گی ٹھیک ہے اور when to 8 bit added and answer can be 9 bit ٹھیک ہے مطلب register تو extra bit جو ہے this extra bit that won't fit in the target register is placed in the carry flag تو carry flag اس وقت آپ کا کیا ہو جاتا ہے 1 ٹھیک ہے تو ہم ہر multiplication ہے let's see addition کر رہے ہیں تو اس کے بعد carry flag check کر سکتے ہیں اگر carry flag 1 ہے تو its mean یہ carry generate ہوا جو ہم نے addition کی ہے دو registers کی ان میں carry generate ہوا تھا تو اس وجہ سے carry bit 1 ہے اگر carry bit 0 ہوگی تو its mean carry generate نہیں ہوا next one آپ کے پاس ہے جی parity bit کیا ہے parity bit actually use ہوتی ہے جیسے آپ کی communication ہوتی ہے آپ کو پتا ہے جب بھی آپ کوئی communication کے دوران چیک کرنا کہ data آپ کا send ہو گیا ہے یا نہیں send ہوا سینڈل سے receiver تک تو وہ parity bit check کرتی ہے اگر parity bit 1 ہو تو its mean آپ کا data send ہو چکا ہے اگر 0 ہے تو its data send نہیں ہوا اس کے بعد axillary carry axillary carry کیا ہوتا ہے اوکے اب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس hexadecimal میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہر نمبر جو ہے hexadecimal کیسے کہتے ہیں جب آپ کے base 16 میں آپ کسی چیز کو denote کرتے ہیں جیسے میں آپ کو example کے طور پر دکھا دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ hexadecimal میں 10 کو آپ کیا کہتے ہیں a 11 کو b 12 کو c 13 کو d n 14 کو f تو جو بھی آپ کے پاس number system ہوتا ہے جیسے اب ہم 16 کو کر رہے ہیں تو ایک چیز یاد رکھ گا number system میں number ہمیشہ اس سے ایک کم تک آتے ہیں جیسے 16 ہے تو اس میں numbers کتنے تک denote کیے جائیں گے 15 تک decimal ہے decimal کس کو کہتے ہیں 10 base 10 number system کو تو اس میں آپ کے پاس چیز چیز میں denote کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا یہ number system آپ نے پڑی ہے اگر آپ کو نہیں پتا کیسے کیا جائے گا تو آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں کے number system میں جو 16 ہے یا جو بھی decimal ہے اس کو ہم کیسے hexadecimal میں convert کرتے ہیں اوکے یہ آپ کا ہو گیا اچھا اب بات یہ تھی کہ آپ جب بھی hexadecimal value ہوتی آپ کی مطلب base 16 value ہوتی ہے تو اس کو آپ 4 pairs میں ٹھیک ہے decimal کے 4 pairs میں denote کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ لکھ ہے number in base 16 is called hexadecimal number and can be represented by 4 bits 4 bits کے through آپ اس کو represent کر سکتے ہیں کیسے let's see 15 ہے تو اگر ہمارے پاس 4 bits ہوں 1 1 1 & 1 1 تو اس کا کیا مطلب ہے 1 2 4 & 8 تو اگر آپ اس کو سم کریں کیا ہے گا 8 & 4 12 12 & 3 15 تو دیکھیں hexadecimal میں جو maximum number ہے وہ 15 ہے تو آپ 4 bits سے کسی بھی hexadecimal number کو denote کر سکتے ہیں 4 bits کے پیر سے ٹھیک ہے let's see اگر 13 ہے 13 کو ہم کیسے کریں گے آپ کی یہ والی bit 0 ہو جائے گی دیکھیں اب ان کو sum کریں جو 0 والی bit ہے اس کو sum نہیں کرنا باقیوں کو sum کریں گے تو آپ کا 13 آجائے 13 ہو گیا let's see ہم 10 بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ باننا جائے گی تو دیکھیں 8 plus 2 10 تو کوئی بھی number hexadecimal notation میں 16 base میں 4 pair میں جب پاس 4 bits کا pair ہے اس کو آپ اس سے سی آپ کے پاس 4 bit کا pair ہو گیا 4 bit کا pair ہو گیا 3 4 2 3 4 ٹھیک ہے پھر ہم نے left سی ہو گیا پھر 4 bit کا pair ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے 4 4 bits کے pair جا گئے ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس اگر hexadecimal number ایک سے زیادہ ہے تو ایک کا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا پھر چوتے کا ٹھیک ہے let's see آپ کے پاس ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی hexadecimal میں آپ پاس پہلے 4 ہے پھر 8 ہے پھر 11 ہے and then 3 یہ چاروں کے چاروں کیا ہے hexadecimal میں ہے ٹھیک ہے let's see ہم کے 4 بٹس کے پیرز میں دینوٹ کر لیں گے کیسے بھلا چار کو کرنا ہے تو یہ 0 یہ 0 اور یہ 1 اس کے بعد آپ نے کس کو کرنا ہے 8 کو تو صرف 8 والی بٹ 1 رہے گی اور کیساری 0 ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ دیکھتے جائیں یہ والی 8 والی بیٹھے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے 11 کرنا ہے تو 8 والی 1 رہے گی صرف یہ 0 ہو جائے گی دیکھیں 8 plus 2 10 اور 1 11 اس طرح آپ نے 3 کرنا ہے تو 2 اور 1 کی 1 رہے گی اور یہ 0 ہو جائیں گی تو یہ آپ کے پاس پیرز آگے کس چیز کے 4 8 11 اور 13 ٹھیک ہے تو یہ پورا ایک آپ کے پاس 16 بیس کا نمبر تھا جب پس اس فرم میں ہو تو آپ کا 4 بیٹس کا جو پیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیبل during addition or subtraction if carry goes from one to the next اگر آپ hexadecimal کی ایک value کو دوسری میں sum کر رہے ہیں تو اگر carry ایک nibble سے next nibble میں مطلب یہاں سے یہاں پہ carry آگے forward ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ auxiliary carry ہے یہ bit کیا ہو جاتی ہے one تو اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں ایک nibble سے next nibble میں آپ کا carry گیا ہے یا نہیں گیا ٹھیک ہے zero flag میں نے آپ پہلے بتائی دیا تھا کیا ہوتا ہے کہ اگر کئی mathematical یا logical instruction جو ہے اس کا answer ہے destination میں zero ہے تو zero flag کیا ہو جاتا ہے one ہو جاتا ہے next one کیا ہے sign flag sign flag بتاتا ہے کہ یہ positive number ہے یا negative number تو یہ zero رہتا ہے اگر sign flag one ہو تو یہ کیا ہو جاتا ہے one ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس trap flag اوکی trap flag ہم بعد میں discuss کرتے ہیں interrupt flag تو میں نے آپ بتائی دیا تھا پہلے انٹریک flag کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے specific instruction سے پہلے آپ نے execute کرنی ہے تو آپ انٹریک flag کو one کر دیتے ہیں اوکی اس کے بعد ہے direction flag especially related to string instruction this flag tells whether current operation has to be done from bottom to top of block or from top to bottom ٹھیک ہے اگر ہم string operation سٹارٹ سے end تک اس کو کہتے ہیں top to bottom یا bottom to top ٹھیک ہے direction flag یہ بتاتا ہے کہ ہم نے zero ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے top سے bottom کی طرف جانا ہے لب start end کی طرف اگر one ہے تو sorry اگر bottom سے top تک جانا تو direction flag ہے zero اوورفلو کیا بتاتا ہے اوورفلو flag said during signed arithmetic addition or subtraction signed arithmetic addition or subtraction کا کیا مطلب ہے جب آپ let's see addition کر رہے ہوں اور آپ کے پاس plus کا 2 ہے اور minus کا 3 ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے ان کو sign بھی دیا ہو ہے کہ positive negative ہے ٹھیک ہے جب اس طرح ہمارے پاس addition یا subtraction ہو تو اس کے دوران when the sign of destination changes unexpectedly ٹھیک ہے تو overflow flag کب آپ کے پاس set ہوتا ہے sign arithmetic operations کے دوران additional subtraction when the sign of destination changes unexpectedly تو یہ آپ پاس overflow flag تھا direction flag interrupt flag اور باقی چھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب last میں ہمارے پاس segment registers آ جاتے ہیں ٹھیک ہے segment registers کسے کہتے ہیں c code segment ds data segment s s stack segment and es extra segment ٹھیک ہے a special register related to intel segmented memory model and will be discussed later تو چلے میں آپ بتا دیتا ہوں اب جب ہم یہاں پہ code کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا dot code ہم نے لگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہم سارے کیا کریں گے code کریں گے اگر یہ پہ ہم لکھتے ہیں dot data تو یہ پہ ہم سارا data declare کریں گے کوئی بھی variable ہم نے declare کرنا ہے کچھ بھی data is related ٹھیک ہے اگر ہم یہ پہ لکھتے ہیں dot stack ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ کوڈ سیگمنٹ data سیگمنٹ extra سیگمنٹ ٹھیک ہے end stack سیگمنٹ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو اب جب ہم نے let's see اگر ہم نے assembly language میں جو program لکھا ہے اس میں ہم نے کسی سیگمنٹ میں specific جگہ پہ جانا ہے تو ہم اس ایڈریس چاہیے ہوتا ہے یہ ہم پتا ہے کہ ہم کہا پہ جا رہے ہیں لیکن اگر کوڈ میں کہتے ہیں کہ data segment میں فلانی جگہ پہ جاؤ تو کیسے جائیں گے ہم اس کا address لیں گے اس segment کے register میں سے اس segment کے register کون کون سے ہیں یہ والے ہیں CS DS SS and ES یہ چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے یہ register کس لئے جاتے ہیں ان segment میں جانے کے لئے یہ چیزیں تھی جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھی ٹھیک ہے lecture سے پہلے تو یہ چیزیں اب let's see اب lecture start کرتے ہیں addressing modes and addressing modes میں branching we discussed memory addresses last lecture میں پڑے تھے ٹھیک ہے کیسے دیتے ہیں کس کس طرح سے ہم memory address کو کر سکتے ہیں اب ہم کہتے ہیں offset addressing offset addressing صرف جس میں offset دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے کیا کہا move ax اس سے پہلے ہم نے کیا دیا کہ segment ہم نے کیا دے دیا data segment ٹھیک ہے کہ ہم نے data کس میں سے find کرنا ہے let's see ہم نے کا move ax اور جب میں نے کو کہا تھا جب بھی scale brackets ہوں تو it's mean ہم memory کے کسی address میں سے چیز اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اوپر اس نے لکھا ہوا ہے اچھا اب یہ memory کے address میں سے چیز اٹھا رہے ہیں لیکن memory کے کس address میں سے تو اوپر ہم نے بتایا ہوا ہے کہ default segment کون سا ہے data segment data segment میں register میں جو address پڑا ہو گا اس address سے شروع ہو کے یہ فردر اس address تک جائے گا اور وہاں سے value لے کے ax میں move کر دے گا ٹھیک ہے اوکے اب یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ وہاں سے یہ کتنی value اٹھائے گا ٹھیک ہے ایا 2 ریجسٹر کتنے bits کا ہے 16 bits کا تو یہ اس address پہ جا کے 16 bits کو کس میں ax میں دیکھیں ہم نے کہا word move word move کا مطلب word کتنا ہوتا ہے assembly language میں 16 bit کا اسی طرح اب یہ دیکھیں وہ ی segment data segment میں جا کے اس نے اس address سے اس میں move کیا اب ہمارے پاس register کتنے bits کا تھا 8 bits کا تو کتنے bits اس address پہ move کرے گا 8 bits اس address پہ جا کے 8 bits کو move کر دے گا AH میں اب اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے 10 move کرنا ہے data segment کے اس جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں ساتھ میں بتانا پڑے گا کہ اس 10 کو آپ نے 8 bits میں save کرنا ہے یا 16 bit میں save کرنا ہے تو جب ہم نے byte ساتھ میں use کیا ہے تو its mean یہ 10 اس address پہ جا کے 8 bits کو reserve کر کے وہاں پہ save ہو جائے گا اگر ہم یہاں پہ word ساتھ میں specify کرتے ہیں تو its mean یہ 10 ہے یہ اس address پہ جا کے ٹھیک ہے 16 bits کو occupy کر لے گا ان 16 bit میں پھر کوئی اور چیز save نہیں ہو سکے گی بلکہ یہ 10 اس address پہ جا کے 16 bit کو occupy ڈیفالٹ سیگمنٹ ہم نے کون سا کہہ دیا کہ اگر ہمارے پاس سیگمنٹ کون سا یوز کر رہے ہوں data segment تو پھر ہم کون سا register use کریں bx base register تب کون سا یوز ہوگا bx یہ چیز آپ نیاز رکھ نہیں ہے اگر آپ addressing کر رہے ہیں کس میں سے data segment سیگمنٹ سیگمنٹ میں سے کوئی address آپ نے کسی address سے data اٹھانا ہے addressing کرنی ہے تو تب آپ کون سا use کریں گے register bp باقی چیزیں وہی ہیں bx آپ نے اٹھایا اس کو ax میں مطلب data segment میں آپ ایک جگہ پہ گئے اس ایک جگہ کا address کس چیز میں bx بیس انڈیکس میں اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ کہتے ہیں کہ اس 10 کو آپ نے save کرنا ہے data segment میں کس جگہ پہ ایک address پہ بی ایک اس ایڈریس میں آپ نے کتنی جگہ لینی ہے اب یہاں پہ تو آپ کو register سے پتا چل گیا تھا کتنے bit کا سکسٹین بٹ کا لیکن اگر آپ کہیں ایک specific جگہ پہ دیکھیں destination یہاں پہ register ہے source کیا ہے memory location یہاں پہ destination کیا ہے memory location تو جب آپ کی destination memory location ہوگی تو میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو byte یا word explicitly mention کرنا پڑے گا کہ آپ destination میں value save کر رہے ہیں اس memory address کیا ہے bx تو اس کو save کرتے وقت آپ نے کتنے bits وہاں پہ occupy کرنے ہے تو آپ کو byte ساتھ بتانا پڑے گا byte کا مطلب ہے کہ وہاں پہ 8 bits یا reserve کر کے 10 کو ان 8 bits میں save کر دے گا ورڈ کا مطلب ہے کہ bx والے address پہ جا کے 20 bits پہلے اکپائی کر لے گا اور پھر ان 20 bits میں 10 کو save کر دے سیمیلرلی نیچے والا بھی اسی طرح ہے اگر آپ stack segment میں کوئی چیز جانا وہ address کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہی اوپر والا کام ہے same to same ٹھیک ہے لیکن آپ ریجسٹر کون سا use کرنا بی پی next آپ کے پاس ہے index address اگر آپ نے index register اگر آپ use کرنا چاہ رہے ہیں سب چیز سب چیزیں وہ ہی ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں index registers ہیں آپ کے ان کو بھی use کر سکتے ہیں for addressing source میں بھی use کر سکتے ہیں اور اسی طرح destination میں بھی use کر سکتے اگر destination میں use کر رہے ہیں destination میں memory address بتا رہے ہیں ٹھیک ہے scale brackets use کر رہے ہیں تو آپ کو word ساتھ میں mention کر نا پڑے گا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اگر آپ base اور offset دونوں address کو use کرنا چاہتے ہیں تو base میں نے آپ کو بتایا تھا base registers کون کون سے ہیں آپ کے اگر آپ data segment use کر رہے ہیں تو بی ایکس ہوگا اگر stack segment use کر رہے ہیں تو بی پی ہوگا تو دیکھیں آپ نے کیا کیا بی ایکس base register use کیا اور ساتھ نے اس کا offset بھی دے دیا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ address پلس یہ address دونوں کو ملا کے جو address بنے گا اس address سے value کس میں save کر دے گا ایک register میں اسی طرح وہ چیز کہ اگر آپ نے 10 کو save کر نا ہے memory location میں تو آپ کیا دیں گے base address plus offset ٹھیک ہے ان دونوں کو ملا کے آپ کو ایک address ملے گا جس address پہ آپ نے یہ چیز save کر نا چاہ رہے ہیں ٹھیک اب اس جگہ 8 bit reserve کرنے آیا 16 bit reserve کرنے explicitly بتانا پڑے گا وہ چیز یہاں پہ سیم وہ چیز ہے ٹھیک ہے index plus offset پہلے کیا تھا base plus offset اب index plus offset ساری چیزیں وہ ہی ہیں صرف آپ نے یہاں پہ کیا use کر لیا ہے source index and destination index باقی ساری چیزیں وہ ہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا use کیا ہے base plus index پہلے آپ کیا use کر دیتے پھر اپنے simple offset use کیا پھر آپ نے base use کیا پھر اپنے index use کیا پھر آپ نے base plus offset index plus offset ٹھیک ہے اب آپ کیا use کر رہے ہیں addressing mode کون سا ہے base plus index addressing base register کو اور index register کو اکٹھا use کرتے ہو ے addressing باقی ساری چیزیں وہ بھائیں ٹھیک ان تینوں کو سم کر کے ہمارے پاس جو address بنے گا اس میں سے value یہاں پہ move ہو جائے گی ٹھیک ہے اس address میں سے تو یہ آپ کے پاس addressing جنرل فارم آگی ٹھیک ہے example انہوں نے example دی ہوئی اب دیکھیں BL میں سے AL move جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے illegal addressing ٹھیک illegal addressing کی example ہیں کون کون سے addressing آپ illegal ہیں جس میں آپ نہیں use کر سکتے addressing میں جو چیز ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ address کو بتانے کے لیے کون سا register use کیا ہے 8 bit register то address میں نے پہلے بتایا تھا hexadecimal form 16 bit میں ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ 8 bit register یہاں پہ use نہیں کر سکتے ہیں ہمیشہ کیا آئے گا 16 bit register ax bx cx dx اس کے بعد bx register جیسے ہو گیا باقی چیز ڈی آئی ہو گیا ایسا ہی ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سارے register کون سے ہیں 16 bit register تو یہاں پہ illegal کیا تھا کہ اس نے 8 bit register کو use کیا ہوا تھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ addressing میں جب یہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ registers کو آپ میں سب ٹھیک نہیں کر سکتے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ addressing illegal ہے next one کیا ہے اب دیکھیں دونوں کون سے ہیں base registers ہیں bxb اور bpb دونوں کون سے register ہیں base registers تو دو base registers جو ہیں وہ نہیں use ہو سکتے ایک addressing میں مطلب ابھی یہ دیکھیں ایک addressing ہو لی ایک addressing میں دو base registers نہیں use ہو سکتے ایک ہی use ہو گا بx ہو گا بp ہو گا اب اس طرح دو index register بھی ایک addressing میں use نہیں ہو سکتے دونوں index register S.I.B. اور D.I.B. so physical address کیسے calculate ہوتا ہے چلیں میں آنکھ بزاتا ہوں اگر تی پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس تین دھرہ کے addresses ہوتے ہیں چلی کہ کتنی قسم کے آپ کے پاس addresses ہوتے ہیں تین طرح کے سب سے پہلا کیا ہے logical address virtual address and then physical address logical address کیا ہے جو آپ کا cpu generate کرتا ہے جو صرف programmer use کرتا ہے ٹھیک ہے logical address کیا ہوتا ہے جو programmer use کرتا ہے جو آپ کا cpu generate کرتا ہے actual میں جو data پڑھا ہوتا ہے وہ logical address پہ نہیں پڑھا ہوتا اس کے بعد جو آپ کا memory management unit ہے mmu جو memory کو manage کرتا ہے جو logical address ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے وہ virtual address میں convert کرتا ہے اور پھر last میں وہ کس میں convert کرتا ہے physical address میں تو actually physical address وہ physical جگہ ہوتی ہے memory میں جہاں پہ actually وہ چیز پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے پاس segments ہوتے ہیں چار segments ہوتے ہیں تو جب بھی آپ physical address calculation کرتے ہیں تو آپ logical address میں کیا copy کرتے ہیں کیا چیز پلاس کرتے ہیں اس segment کا address ٹھیک ہے جو آپ کے پاس logical address ہوتا ہے وہ segment میں ایک جگہ کے address ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اب اس segment میں بھی تو آپ نے جانا ہے نا میرا گھر گلی میں چوتھے نمبر پہ ہے مطلب house number 4 ہے تو یہ تو آپ نے گلی میں بتا دیا لیکن گلی میں آنے کے لیے ہمیں گلی کا address بھی بتا ہونا چاہیے اس town کا address بھی بتا ہونا چاہیے تو یہ جو آپ کا segment address ہے یہ گلی کا address ہے اور جو further آپ کا logical address ہے وہ آپ کے house کا address ہے مطلب house number 4 ہے اور گلی number 36 ہے جو ابھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے کیا بتایا ہوا ہے code segment کے جانا اپنے code segment میں ہے code segment میں plus پھر ہم نے کیا کیا ہے base address index اور offset ان تینوں کو sum کر کے جو آپ کا answer بنا اس کو آپ نے sum کیا کس میں code segment کے register میں جو code segment کا address پڑھا تھا تو آپ کو کیا مل جائے گا physical address اگر آپ دیکھیں ہم نے effective address کان سے calculate کیا یہ ہمارے پاس پہلے سے bx si and cs میں پہلے چیزیں پڑھی نہیں تھی ہم نے یہ کیا کیا bx and si ان دونوں کو plus offset جو بھی تھا ہمارے پاس given تھا ان کو sum کیا تو آپ کے پاس effective address کیا بن دونوں کو آپ نے sum کر ہے اور sum کر کے آپ نے جو answer ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا physical address اب آپ کہیں کہ segment اور effective address کی تو سمجھ آتی ہے ان دونوں کو sum کر رہے ہیں لیکن یہ multiplication کس لیے ہے میں نے آپ کو پہلے بھی جب ہم physical address calculation کر رہے تھے تو میں نے آپ بتایا تھا کہ جو logical address ہے وہ کتنے bits کا ہوتا ہے 16 bits کا اور جو physical address ہے وہ کتنے bits کا ہوتا ہے 20 bits کا تو 16 bits کو 20 bits میں convert کرنے کے لیے اسے multiply کرنا پڑتا ہے یا let's see آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کے last میں آپ 4 کسی ایک address میں اب جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ effective address میں 4 bits اور add کر دیں یا segment address میں 4 bits اور add کر دیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک address کتنے bits کا ہو جائے گا تو جو sum کا انصر آئے گا کتنے bits میں آئے گا 20 bits میں اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یہ کتنے ہے 7 ہے 1 2 3 4 5 6 7 میں نے آپ کہا تھا کہ hexadecimal میں ایک number کتنے bits سے بنوٹ ہوتا ہے 4 bits ہے تو 4 bits ہم نے کسی ایک میں add کر نی ہے تو یہ multiplication کی ہوئی ہے یہ actually اس لئے کی ہے تا باقی سیمپل کیا ہے ہم نے segment address کو سم کیا تو ہمارے پاس کیا آگیا physical address اگر physical address کی سمجھ بھی نہیں آتی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے segment wrap round کر دیا اس کو 1 bit بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے وہی چیز انہیں آپ کو پھلے کر کر دکھائی ہے وہی چیز آپ کو detail میں کر کر دکھا رہے ہیں کیا کے پاس کیا آ جاتا ہے cmp compare instruction compare instruction کیا کرتی ہے subtract the source from destination does not change of source or destination اب کیا کرتا ہے کمپیر کیا کرتا ہے یہ سبچیکٹ کرتا ہے سوال سے دیسٹینیشن کی چیزوں کو ٹھیک ہے اور سبچیکٹ کر کے کیا چیک کرتا ہے ایفیکٹ کس کو کرتا ہے اکزلیری فلیگ کو کیری فلیگ پیریٹی فلیگ I don't remember اس فلیگ کیا ہے and zero فلیگ the relation is of دیسٹینیشن to سوالس تو ایکچلی اس کو compare سی ایم پی compare سے ہے یہ ہم if کے طور پر use کرتے ہیں یہ سبچیکٹ کرتا ہے سوالس سے دیسٹینیشن کو اور پھر چیک کرتا ہے کہ zero آیا ہے یا نہیں اور پھر آپ باقیوں کو بھی آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اکزلی فلیگ جنریٹ ہویا ہے اکزلی فلیگ افیکٹی ہویا ہے یا اسی طرح سے ٹھیک ہے overflow فلیگ ہے پیریٹی فلیگ ہے اسی طرح zero فلیگ ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم چیک بھی کریں گے compare فلیگ کو ابھی use بھی کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ایک conditional jump ایک jump تو ہم نے پہلے ہی اس میں use کیا ہے اپنی loop میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا jnz jump not zero اسی طرح آپ jz بھی use کر سکتے ہیں جب تک zero flag zero ہے مطلب not zero zero flag ابھی تک effective نہیں ہوا جب بھی zero flag one ہوگا مطلب zero flag effective ہے تو یہ jump کرنا چھوڑ دے گا آگے چلا جائے گا نہیں تو ہمیشہ jump کر ترے گا back پہ ٹھیک ہے jz کیا کرے گا اگر تو zero flag جو ہے وہ آپ کے پاس effect ہوا ہے پہلے zero ثالباد میں one ہو گیا تو یہ واپس jump کرے گا اگر zero flag effect نہیں ہوا تو jump نہیں کرے گا اب انہوں نے کیا ایک example دی ہے compare ax bx ٹھیک ہے کیا مطلب ہے ax میں سے bx کو منس کرے گا ٹھیک ہے اور پھر چیک کرے compare کرے نا ٹھیک ہے اگر تو یہ کیا جاتا ہے zero ٹھیک ہے ان کا answer کیا جاتا ہے zero تو jz کیا چیک کر رہے کہ zero flag effect ہوا ہے اگر zero flag effect ہوا ہے تو یہ label one پہ jump کر جائے گا ٹھیک j e jump if equal ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اگر دونوں چیزیں equal ہوں جو اوپر آپ arithmetic operation کر رہے ہیں ٹھیک ہے cmp کے ساتھ اچھا یہ جو jump ہیں جتنے بھی ہم ابھی discuss کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے کس کے ساتھ use ہوں گے cmp کے ساتھ ٹھیک ہے جی e ہے j e کو ہم کیسے use کریں گے let's see ہمارے پاس ہے cmp ax bx jump e label one کیا مطلب ہے کہ اگر ax اور bx میں same values پڑی ہیں تو وہ jump کر جائے گا label one پہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں دونوں میں ہم five کر دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں cmp ebx ecx jump equal اگر equal ہیں تو jump کہاں کر جائے label one پہ label one ہم کہاں رکھ لیتے ہیں let's see یہاں پہ label one ٹھیک ہے label one ہم نے رکھ لیا ابھی ہم چیک کرتے ہیں لیت لیت سی ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہاں تو run to cursor بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ break point لگا اس کو کہتے ہیں break point جب یہاں سے کریں گے تو خود با خود یہاں پہ چل کے آجائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے چیک کرنا کہ جب یہ compare کر جمپ پہ آئے گا تو دیکھیں ہم نے دونوں کو equal رکھا ہے جب equal ہوگا تو یہاں پہ label one پہ آجائے گا کنٹرول دیکھئے گا اس نے چیک کیا دونوں equal ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ بھی 5 ہے یہ بھی 5 ہے تو یہ جمپ کر گیا کس پہ label one پہ تو ہم نے یہ چیک کیا تھا کہ یہ جمپ اس پہ کرتا ہے نہیں کرتا اب ہم چیک کرتے ہیں ایک کو 4 کر دیتے ہیں ایک کو 5 کر دیا تو اب دیکھیں یہ جمپ نہیں گھڑے گا دیکھیں دونوں equal نہیں ہے اس نے compare کیا دونوں equal نہیں ہے ایک 4 ایک 5 ہے تو یہ دیکھیں یہ نیچے آگیا یہ اوپر جمپ اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہم جمپ سارے پڑھ رہے ہیں یہ سارے وہ جمپ ہیں جو سی ایم پی انسٹرکشن کے ساتھ use ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں conditional jump ٹھیک ہے اب jne بھی وہی ہے کہ اگر jump کرو اگر وہ equal نہیں ہے جی ای تھا جمپ کرو جب equal ہے جن ای جب وہ equal نہیں ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہم اور آپ یہ دیکھی گئے یہ infinite time loop چل گئی ہے کیوں بھلا جب آئے گا یہاں پہ دیکھے گا دونوں equal نہیں ہیں پھر اوپر jump کر جائے گا پھر دیکھے گا دونوں equal نہیں ہے 4 5 ہے جتنی بار بھی آپ اس کو کلک کر رہیں گے یہ jump کر تا رہے گا کیونکہ یہ دونوں ebx and ecx equal نہیں ہیں so jc کیا ہے jump if carry کیا مطلب ہوگا کہ اگر carry generate ہوا ہے دو values اگر بڑی ہیں اور carry generate ہوئے اسے تو کیا ہوگا اگر carry generate ہوئے تب jump کرے گا کسی specific جگہ پہ جہاں پہ ہم نے لگایا ہوگا jump not carry کہ اگر carry generate نہیں ہوا پھر jump کرے تو یہ تب آ جائے گا ٹھیک ہے تھی کہ carry generate ہوئے تو وہ label 1 پہ jump کر جائے گا تو let's see ہم check کر لیتے ہم یہاں پہ ebx کی جگہ bx use کرتے ہیں cx use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بلکہ ہم al bl use کرتے al bl al bl ٹھیک ہے اب یہ 88 bit registers ہیں 8 bit register highest value کتنی save کر سکتا ہے 128 28 ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا تھا jump carry اگر تو carry generate ہوتا ہے یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے add ٹھیک ہے اب ہم ان میں value اتنی بڑی رکھتے ہیں کہ دونوں میں carry generate ہو جائے 100 100 100 ٹھیک ہے تو total 200 اور 8 bit register total highest value کتنی save کر سکتا ہے 128 تک تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا carry generate ہو جائے گا جب carry generate ہوگا تو یہ وابس label 1 پہ move کرے گا ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہم تو carry generate نہیں ہوا i don't know carry generate کیوں نہیں ہوا let's see 200 کر لیتے ہم 200 کر اگر آپ دیکھیں تو یہ carry generate ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ واپس وہاں پہ jump کر گیا کیونکہ carry generate ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھا jump if carry and jump if not carry تو یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد jump if above کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دو values لیئے ہیں جیسے کہ jump above کا مطلب ہے کہ destination greater than ہے کس سے source سے جیسے کہ اب یہ پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پہ پھر ہم cm پہ لگائیں گے ٹھیک ہے al جو ہے vl سے greater ہے تو let's see ہم اس کو کر دیتے ہیں 100 یہ پہ ہم کیا لگ دیں گے jump above حطلب یہ تب jump کر لیبل 1 پہ اگر al bl سے greater ہے let's see دیکھیں اگر یہ greater ہے تو یہ jump وہاں پہ کرتا لے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو equal کر دیتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ jump نہیں کرے گا کیونکہ وہ above نہیں ہے اس ٹھیک ہے equal ہیں اسی طرح جو آپ کے پاس jb ہے اس کا مطلب ہے jump below اگر آپ کے پاس let's see یہ 100 ہے ٹھیک ہے al جو ہے بل سے jump کر انا ہو ہم نے jb لکھ دیں گے تو کیا کھڑے گا اگر al کی value bl سے چھوٹی ہے تب یہ jump کر گا اس کو بھی دیکھ jump کر رہا ہے کیونکہ al کی value bl سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے اوکے اب jl and jg یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو j a اور j b کر رہے ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے jump if less jump if greater ٹھیک ہے کیا مطلب ہے کہ اگر یہ less ہے یہ والا اس سے less ہے تو تب jump کرے گا اگر jl لکھ دیں اگر jg لکھ jump greater کا کیا مطلب ہوگا کہ al کی value greater ہے تب jump کریں لیکن اس میں فرق کیا ہے دونوں میں signed اور unsigned integer کا فرق ہے signed اور unsigned value let's see اگر اس form میں ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک value plus 2 ہے اور ہم use کرتے ہیں کون سا جو ہم نے ابھی یہاں پہ use کیا ہوا ہے jb ٹھیک ہے jb ہم نے کیا کہا تھا کس کے لئے unsigned کے لئے تو unsigned مطلب ہم signed کو matter نہیں کر رہا ویسے اس میں سے بڑا کون سا ہے تو اس میں سے jb کیا decide کرے گا کہ تین بڑا ہے ٹھیک ہے jump greater لیکن اگر ہم sign کو matter کریں تو positive والا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ negative والا چھوٹا ہے تو it's mean 2 والا بڑا ہے تو یہ فرق ہے ان دو میں jb میں jl jg میں ٹھیک ہے یہ تب اس کو بڑا کہے گا جب اس میں آپ کے پاس sign کون سا positive والا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے تب اس کو greater less کہے گا اور یہ sign کو مدنظر نہیں رکھتا sign matter نہیں کرتا اس میں ٹھیک ہے پھردر کیا ہے آپ جب جب اگر جب جب جی بی یوز ہو رہا ہے تو وہ چیز آپ نیاد رکھنی ہے کہ یہاں پر sign کو matter نہیں کرتا کہ مائنس کا ہے یا positive ہے اگر جے جی اور جی ل تو آپ نے یہ چیز یاد رکھ ہے کہ وہ positive یا negative کو consider کرے گا اسی طرح لاسٹ میں کیا جاتا ہے جے این او جمپ ایف ناٹ اوورفلو جمپ تب کرو اگر اوورفلو نہیں ہوا اوورفلو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیا ہوتا ہے جمپ ایف ناٹ سائن اگر سائن نہیں ہے جو آپ کا آنسر ہے وہ سائن نہیں ہے تو تب آپ جمپ کرو اس طرح یہ آپ کے پاس سارے جمپ ہیں تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ضرورت ہو جہاں پہ ٹھیک ہے جو ویسے ہی ہے جو آپ کو جتنے بھی جمپ پر پڑھا دیئیں ان کو آپ ایف کے طور پر ایف ہیلز کے طور پر سارے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لاسٹ میں ایک کیا ہے جے سی ایکس زید سی ایکس ریجسٹر ساتھ میں ایز ہو ہے اگر تو سی ایکس ریجسٹر زیلو ہو تو تب جمپ کرو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا کنڈیشنل جمپ میں آتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے باقی تقریباً میں نے آپ کو سارے پڑھا دیئیں ٹھیک ہے جے اے یہ سارے ہم نے پڑھ لیئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں